محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر علم ہو جائیں گے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اشان فرماتی ہے جب کافروں کو اللہ رب العالمین علم فرماتے گا ایمان وعدے علم ہو جائیں گے تو ایمان والوں کی ایک سو بیس صفح ہوگی میں تو معشیروں نہ سوال ایمان والوں کی ایک سو بیس صفح ہوگی اور خوش خبری ہو تم کو اے صحابہ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ قربان معلوم ہوتا ہے مشید نبوی میں بیٹھ کر حضور حشر کے میدان کو دیکھ رہے ہیں حضور فرمائے اے صحابہ ایک سو بیس صفح ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ ستر ہزار نبیوں کے ماننے والوں کی ہوگی ایک سو بیس صفح ایک سو بیس صفح میں چالیس صفح ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے ماننے والے ہوگی اور اسی صفح غلامان مصطفیٰ کی ہوگی خلال تکبیر خلال تکبیر خلال تکبیر خلال تکبیر کہ وہ آپ کے فلان دوست ہیں آپ کو معلومیں ہو رہے ہیں دوسری شادی کر گئے ہیں ہاں کیا بات ہوئی ہے خاص بات ہے دوسری شادی تو کی ہے ہاں نہیں بس وہ کیا بس وہ کیا مکہ اور بھی شادی کی ہے نکاح کیا ہے حلال ہے دوسری شادی کی ہے گوئی بات کی ہے اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ اگر کل حلال کرتا ہے تو لوگ تحجب سے کہتے ہیں آئے صاحب سنا آپ نے کیا ہو رہے ہوئی تیسری شادی کر لی ہے شاہ بندہ خدا اللہ کا شکر آدھا کرو کہ حرام نہیں کیا شادی کر لی ہے حلال ہے دوسری بھی حلال ہے تیسری بھی حلال ہے جوتی بھی حلال ہے لیکن لوگوں میں دین پر نکتچین کرنے کا مزاج پیدا ہو گیا ہے اپنے مرزی اپنے مزاج کو دیکھتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَا يُمَنَوْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَابِعًا لِمَا جِئِتُمِهِ اوکا مقالا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کے تابع و فرمان نہ بنا دیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کی قرآن میں اللہ رب العالمین نے اجازت دی عدل کر سکتے ہو کرو جو سنشادی عدل کر سکتے ہو کرو جو سنشادی عدل کر سکتے ہو کرو جو سنشادی کوئی خوشی کی بات ہے کوئی بری بات نہیں حرام سنہ برا ہے سنہ لعنت ہے گھر پر اللہ کی لعنت ہے زانی پر اللہ کی لعنت ہے تو اس کی چہرے پر موہ پھیج لیا جاتا ہے بسمی کی زانی جب سنہ کرتا ہے وَلَا يَزْنِ زَانِ حِدَا يَزْنِ وَهُمُّنُ حَوْقَ مَقَانَ سَمْتَ اللَّهُ جب زانی سرع کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے جب توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد ایمان واپس آتا ہے تو زنہ سے ایمان چلے جاتا ہے اور نکاح تو بسف ایمان ہے چیکنہ امام شافیر رضی اللہ عنہ وردہ کو ایک لطیفہ ہے آپ کی کتاب میں اور حالات پڑھا تھا تو آپ کی اہلیہ محترمہ کا وصال ہوا تو دفن کرنے کے لیے قبرستان اہلیہ کو لے گئے جب وہاں فارعوں کے گھر پر لوگ آئے تو تازیت اور فاتحہ بغیر کے جب سب لوگ رفصت ہو رہے گئے تو فرمایا دیکھو بھائی ذرا خیال رکھنا نکاح نصف ایمان نکاح نصف ایمان ہے تو نصف ایمان جے وہ قبرستان میں چھلا گیا ہے اب وہ نصف ایمان کی جلدی سے واپسی کا انتظام کرو یہ نصف ایمان ہے ایمان محفوظ لیتا ہے سنہ سے محفوظ لیتا ہے نکاح سے نکاح جب ہوتا ہے سنہ سے محفوظ ہو گیا منکوحہ جب میں تو زانیہ سے چھٹکارہ مل گیا کہ تو نصف ایمان ہے سانیہ جب زرہ کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے تو بات یہاں سے چلی تھی یہ حضور پر سنجید العالمین محمد ورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جل جلالہ ورحمان والوہ نے یہ کلام مجید ورخان حمید اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جل جلالہ ورحمان والوہ نے تعارف کرنے لئے فرمایا آپ تعارف کی تو روبے زمین پر ازارے ہو رہی ہیں سب سے زیادہ ذکر اللہ کا کس نے کیا اس پر اور کیجئے سب سے زیادہ امت رسول اللہ کی خیامت کے دل ہوگی کہ اے میرے صحابی خوش خبری ہو بشارت ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی امت کی چالیس صفح ہوگی اور دیرے ندی کی امت کی صفح اسی ہوگی اس کی فرمایا تناکہ ہو مکاح کرو نسل بڑھاؤ تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کسرت پر فقر کرسکے تو اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور حضور کرو صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ کے ذکر کو بلند کیا سب سے زیادہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ حضور نے اللہ کا ذکر بلند کیا اللہ کا ذکر سب سے زیادہ رسول اللہ نے بلند کیا اور اللہ نے رسول میں سب سے زیادہ اپنے محبوب مصطفیٰ کا ذکر بلد دیا